تمام انبیاء کی طرف سے جو ماضی میں گزرے ہیں ایک ضرب المسل کے طور پر بات موجود ہے اور یہ بات میرے اور آپ کے آقا مولا نے ہمیں پہنچائی اور وہ یہ کہ اذا لم تستہے فسنا ما شیطہ جب تیرے میں حیاء باقی نہ رہے تو جو چاہے کر چونکہ حیاء مانے ہوگا نا یہ بڑا ہے حیاء مانے ہوگا کہ یہ ماں ہے اور یہ بات میں نے نہیں کہنی حیاء رکے گا کہ یہ باپ ہے اس کے سامنے یہ کام نہیں کرنا حیاء رکے گا کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ممانعت ہے اور میں حضور علیہ السلام کا سامنا قل قیامت کے دن کرنا ہے حیاء رکے گا کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے اور کیا میرا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا حیاء ہے تو گناہوں سے خود بخود رکو گے کوئی کیمرہ نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی سیکورٹی نہیں تو پھر بھی رک جاؤ گے کوئی واج نہیں کرنا پھر بھی رکو گے بند کمرے میں بھی رکو گے اپنے رب سے حیاء کرتے ہوئے لیکن اگر رب سے حیاء نہیں ہوگا اس کے رسول سے حیاء نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرو پھر تمہیں نہ کوئی کیمرہ روک سکتا ہے نہ باپ روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے نہ بڑا بھائی روک سکتا ہے کوئی نہیں روک سکتا تمہیں جب تمہارے اندر حیاء نہیں ہے حیاء ہوگا تو پھر گناہوں سے خود بخود بچتے چلے جاؤ گے برے عمال سے بچتے چلے جاؤ گے جملہ نکالنے سے قبل سوچو گے کہ یہ جملہ مناسب نہیں ہے تو میں اس کو کبھی بھی نہیں بول سکتا اس لیے کہ حیام آنے ہو جائے گا اور طبیعتوں کے اندر ایک نور پیدا ہوتا چلا جائے گا اور یہ پردہ جب اٹھ گیا اور یہ در جب ختم ہو گیا تو پھر راستے صاف ہو جاتے ہیں جو مرضی کرتا رہو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے مدینہ المنورہ میں صحابہ تشریف فرما تھے کہ ایک خاتون گزری سیاہ رنگت حبشی نجات تو ایک صحابی فرمانے لگے اگر جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ خاتون جاری تو پوچھا کہ یہ کیسے کہا ایک دن یہ خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا حضور مجھے مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو میرے لئے دعا کر دیجئے کہ اس مرض سے مجھے نجات ملے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور یہ دورے تمہیں نہیں پڑھیں گے اور اگر تم ان پہ سبر کر لو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو چاہو کر لو اس خاتون نے بغیر تعمل کے کہا مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے دورے پڑھتے رہیں کوئی بات نہیں مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے لیکن حضور ایک کرم میرے پہ فرمائی ہے وہ یہ کہ جب مجھے دورہ پڑھتا ہے تو میں گر پڑھتی ہوں تو گر جانے کی وجہ سے سطر کا خیال نہیں رہتا ظاہر ہے بے ہوشی ہو جاتی ہے تو میرے پہ یہ کرم فرمائیے دعا کیجئے جب میں گروں تو اللہ میرے سطر کی حفاظت کرے تو حضور نے یہ دعا کر دی اب وہ گرتی تھی لیکن اس کا سطر نہیں کھلتا تھا اللہ اکبر تو اس کو کتنا خیال تھا اپنے پردے کا کتنا خیال تھا اپنے سطر کا یہ جمال ہے عورت کا عورت مستور ہے عورت کو عورت کہا جاتا ہے مستور سطر سے ہے یہ پردے کی چیز ہے اور اللہ جللہ شانہو نے اوڑنیاں اوڑ کر کے رکھنے کی خواتین کو تلقین کی آج جدید مفقرین تو عورت کے ساتھ مسافہ کی راستے بھی نکال رہے ہیں وہ کسی نے کہا تھا یہ عورت کی آزادی نہیں ہے یہ عورت تک پہنچنے کے لیے مرد آزادی چاہتے ہیں عورت سمجھتے ہیں مجھے آزادی مل رہی ہے یہ تجھے آزادی نہیں دی جا رہی یہ تیری عبرو کو تیری عزت کو تیری ناموس کو تار تار کرنے کے لیے یہ مرد آزادی چاہ رہی ہے یہ آوارہ لوگ آزادی چاہ رہے ہیں تجھے کھلونا بنانا چاہتے ہیں تو کھلونا نہیں ہے تیرا پردہ تیری ناموس کا محافظ ہے تیرے برکے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیاء کا پہرہ ہے آج مغرب مختلف ذرائع سے ہم سے یہ جوہر چھیننا چاہتا ہے تو اب ہمارے اوپر تہذیبی یلغار کے ذریعے سے میڈیا یلغار کے ذریعے سے تمدنی یلغار کے ذریعے سے مختلف ناموں سے مختلف ایام منانے کے ذرائع سے ہم سے اگر ہمارے جوہر حیاء کو چھین لیا جاتا ہے تو ہمارے پلے کیا بچتا ہے کیا ہم کگوکوڑا قوم ہیں کہ جو کوئی لے کے آئے اور اسی کے پیچھے چل پڑے کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں ہماری بھی کوئی بنیاد ہے ہماری کوئی ساکھ ہے ہمارے اباوجداد ہیں ہمارے اوپر کتاب اتری ہے ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں ہمیں پورا کامل اکمل دین دیا گیا ہے کیا ہم وسیع و ذرفی کے نام سے روشن خیالی کے نام سے سب کچھ اختیار کرنے گے یا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دین کی شناخت کیا ہے تو میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی ایک الگ شناخت الگ پہچان اور نمائن نشان اور علامت ہوتی ہے اسلام کی وہ نمائن علامت حیاء ہے اگر حیاء ہے تو دین ہے اگر حیاء نہیں ہے تو دین نہیں ہے تو اللہ ہمیں حیاء کے نور سے مالا مال کرے ہماری نسل نو کی بالخصوص حفاظت کرے ہماری بیٹیوں بہنوں اور مستورات اسلام بناتے دین کی اللہ خاص طور پر حفاظت فرمائے آنکھوں میں شرم اور حیاء کے نور کو پیدا کرے اور ہمارے باطن بھی حیاء کے نور سے مالا مال ہوں مالا 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 مالا